بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈورز کیا حال ہے کیسے ہیں ٹھیک ہے آج میں نے سوچا آپ کیلئے کوکن میں نیو لوگ بناوں تو آج میں بنا رہی ہوں میرینیٹ چکن بنا رہی ہوں بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے ہاف کے جی میں نے بولنلیس چکن دیا ہے چیکن کا جو نہیں ہوتا سینے کا جو ہوتا ہے پیس اس کو لے کے بولنلیس کیا ہے اور ہاف کے جی ہے یہ تین پیاس لیا ہے اور تین ٹوماتر لیا ہے یہ آدھی انچ خید رکھ لیا ہے اور یہ پورا ایک لیسن کا وہ لیا ہے اس نے کم از کم پندرہ سونا دانے ہے لیسن کے ٹھیک ہے اور یہ واش ہوا ہوئے اس کو اب ہم میرینیٹ کریں گے میں دکھاتا ہوں اس ٹی وی لیا ہے جی وی ورز ٹوماتر آپ دیکھیں ہوں کہ کافی فریز تھے میں فریز کر لیتی ہوں واش کرتی ہوں تو اس کا چھلکہ بہلکل یہ دیکھیں بھریق سا اتر جائے گا اس کو پھر میں گرائنڈ کروں گے میں ساتھ ساتھ اپنا ریسیپی کا بھی شیئر کرتی جاؤں گی اب چیزیں اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں سب چیزیں دیکھاتا ہوں سٹے بید می جی وی ورز دیکھیں یہ ٹوماتر میں نے تینوں کاٹ لیا ہے چھلکہ اتار کے ڈسپل میں پھینک دی ڈسپل میں نہیں سوری میں نے اوپر مرگیوں کو ڈال دیا ہے اسی طرح یہ دیکھیں پیاس کے چھلکے بھی میں نے کاٹ کے اوپر مرگیوں کو ڈال دیا ہے دیکھیں اب اس میں ہم لوگ گرائنڈ کریں گے یہ سارے ٹوماتر اور یہ اچھا لیفنہ درک لیفنہ درک بھی اسی میں نام دیں گے اور ایک پیالی ہم لوگ دہیں بھی ڈال دیں گے یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں جو میں کھانڈی بنا رہے ہیں میرینے ٹھیکن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ جی ویورز اگر میرا کیمرہ دکھائے تو یہ گرائنڈ ہو رہا ہے یہ اس میں ہم نے سولر کا لگایا جو جو سر ہے یہ دیکھیں اوپر سے بھی میں اگر کھول کے دکھاؤں بہر ہی گرائنڈ ہو جائے گا اب اس میں ہم ایک پیالی دیں ڈالیں گے کہ میں اس میں ہمیں بڑے بول میں کرنے لگی گے جب میں چیزیں ڈالیں گی تو پیالی چھوٹا رہے گا تو یہ اس میں ہم نے چکن ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اچھا میں یہ پیاز ہم نے کٹ کر لی ہے اور وینیگر بھی ڈالیں گے سرکا سرکا کوئی شاہ بھی آپ کے گھر میں جو ہوں ڈال سکتے ہیں اچھا اب ہم مسالہ ڈالیں گے حلدی ہافٹی سپون نمک حسبی ضرورت نمک میں بار بار آپ کو اس لیے ہافٹی نمک بتاتی ہوں کہ حسبی ضرورت کہ کسی گھر میں زیادہ کھایا جاتا ہے کسی میں کم اور کم کا حل ہے زیادہ کا حل نہیں کیونکہ جب زیادہ ہانڈی میں ڈال جائے تو آپ کے سامنے ہانڈی خراب ہو جاتا ہے تو ہافٹی سپون نمک مرچے بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہافٹی سپون گرم مسالہ ہافٹی سپون کالی مرچے اور ہافٹی سپون چاٹ مسالہ اور ہافٹی سپون زیرا یہ سب چیزیں ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس میں ہم دو ٹیبل سپون سرکہ ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد اس کے اندر جو ہم لوگوں نے جی ویورز جو اس میں ہم نے تین پیاس سوری اس میں ہم نے تین ٹیماتر اور جو لیسین ادرک اور دہیں ایک پیالی دہیں ان سب چیزوں کو گرانڈ کر لیا تھا کرنے کے بعد یہ مٹیریل ہم اس میں ڈال دیں گے یہ باول چھوٹا رہ گیا اس کو میں بڑے باول میں کرتی ہوں سٹے بید می جی ویورز میں نے ویڈیو کٹ کیے بغیار یہ سوری بیٹ میرے سے ایک غلطی ہوگی تھی چھوٹا باول تھا اب دیکھیں انہیں بڑا باول لیے لے کے یہ سب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سب اس میں ڈال کے اس کو ہم لوگ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے میرے آپ کی اپنی مرضی دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیں تین گھنٹے کے لیے کرنے تو یہ جتنا میرینیٹ ہوگا اتنا اچھا بنے گا تو اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جی ویورز اب ہم پکانے کی پیاری فیلو کرنے لگے ہیں اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک دیکھچی لینی ہے لینے کے بعد پانی اس کا خوش کر کے خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد اس میں ہم نے دو ٹیبلز خوش کرنے کے لیے ہم نے دو ٹیبلز ڈالنے کے بعد ہم نے کٹی بھی بھی بیاستانی با ری کٹنے کے لیے اور اس کو اب ہم لوگوں نے لکڑی جو تم میں سے چلا جائیں اور اس کو اب ہم لوگوں نے پینک گولڈن ہونے دیں جی ویورز اس کو دیکھیں چار ہنٹے ہو گئے اور ہم نے دو ہری مرچو لینی ہے اور آدھا اینچ ہم لوگ باریک باریک کاٹیں گے ہری مرچو اور ادرک ہم لوگ گارنش پیو میں ڈا دیں گے جی ویورز دیکھیں یہ ہلکا پینک ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسی طرف ہم نے ادرک اور ہری مرچو باریک باریک کاٹ لیا ہے جی ویورز اب یہ جو ہم نے میری مرچیا تھا اس میں ڈال دیں گے اور اب اس کو اسی کے پانی میں گلنے دیں گے اوپر سے کور کر دیں گے جی ویورز دیکھیں پانی خوشکونی ہونا ہے بلکل خوشک کر کے اچھی طرح اس کی بھنائی کرنی ہے جی ویورز اس پا پانی خوشک ہو گیا ہے اور آئل باہر نکل رہا ہے جی ویورز اگر میرا کیمرہ دکھائیں اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے یہ بھنگ گیا ہے اب اس میں ادرک اور ہری مرچے ڈاگ دیں گے ہم لوگ داننے کے بعد اس کو ہم لوگ پانچ منٹ ڈم کے اوپر رکھیں گے جی ویورز ڈم لگا دیا یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس کو ڈش آؤٹ کریں اور نان ڈوٹی کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کے پاس مٹی کی ہانڈی اس میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے میرے پاس نہیں کی تو میں نے اس میں بنا لیا تو بہت یلنی سا بنتا ہے اور ویڈیو آپ کو دنیا دیکھئے گا لائک کرئے گا شیئے کرئے گا کمنٹس کرئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اور کہلا پیس